آج ہمارے پرمچارے شلالہ عبیرام ڈھاکر ان کا آج تیرو بھاو ہے عبیرام ڈھاکر بڑے مہان چارے ہوئے اور بڑا دیب جیون ہے ان کا سارے چارے مہان ہیں سب سے الگ الگ سب کی لیلہ ہیں تو آؤ پہلے ان کی سمرتی میں یہ بھجن گالیں جو ہم کہتے ہیں یہاں نیلو پرماندھان کرونا پرچو یہاں نیلو پرماندھان کرونا پرچو ہی نا پربھو کو تھا گلا آچاری آتھاکر ہی نا پربھو کو تھا گلا آچاری آتھاکر کہا مورا سروپا روپا کہا سناتاں کہا مورا سروپا روپا کہا سناتاں کہا داس رگونتاں پتتا پاورا کہا مورا بھر بھر یوگا کہا کبیرا بلا باٹا یوگا کہا کبھی نا ایکا کالے کو تھا گلا گورانات را ایکا کالے کو تھا گلا گورانات را پاشانے کتی بھو ماتا آنی لے پاشی بھو پاشانے کتی بھو ماتا آنی لے پاشی بھو گورنگا گونے را نیدی کتا گے لے پاشی بھو گورنگا گونے را نیدی کتا گے لے پاشی بھو شای بھو ماتا آنی لے پاشی بھو گورنگا گونے را نیدی کتی بھو میور ماتا آنی لے پاشی بھو موسیقی 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 شریعہ ابھی رام گوپال تھاکر پوربتہ ابھی رام گوپال تھاکر شریعہ رام داس دو آدھر گوپالوں بارہ گوالبال میں سے ایک تھے جو بھگوان بل رام کے سنگ افتریت ہو رہے تھے گو لیلا میں بے شریعہ نتیناندھ پربو کے ایک انترنگ بھکت تھے ایک دن سکھ ارس کے بھاوہ بیچ میں ابھی رام نے ایک گوالبال کی بھانتی بنسی بجائی بنسی بجانی چاہی جنگل میں کھوزنے پر انہیں ایک لٹھا لٹھا مدد شتیر مل ملا جسے سولہ وقتی بھی نہیں ہلا سکے سب کو آشر چکت کرتے ہوئے ابھی رام تھاکر نے میں لٹھا ایک آئیک اٹھا لیا اکیلے اٹھا لیا اتنے بڑا شتیر اٹھا لیا اس کی بنشی بجائی اس کی بنشی بن گئی لٹھے کی اتنا بنشی بجائی اور اس کی بنشی بنائی اور بجانے لگے ایک گوالبال کے بھاو میں ابھی رام گوپال جائے منگل نامک ایک چابک دھارن کر لیتے تھے جائے منگل نامک بولو جائے منگل چابک کی جائے مطلب ہنٹر جائے منگل اس کا نام تھا دھارن کر لیتے اس کا سپرش کرنے بھیکتی میں کشن پریم سنچارت ہو جاتا جنشتی کے انسار شریف نماز اچارے کو اسی پرکارشد کرشن پریم کی پرابتی ہوئی تھی شریف نماز اچارے کو ابھیرام ان کا گھر ابھیرام ڈھاکر جی مہاراج کی جائے تو میرے پیارے بھائیو وہ مات آؤ بالکو بالکاؤ ابھیرام ڈھاکر جی جو ہیں وہ بالرام جی کے دو آدھر شکھاؤں میں سے ہے کرشن لیلہ میں اور چتن لیلہوں میں وہ نتنان جو بالرام جی کے افطار ہیں ان کے بڑے انترنگ بھکت ہیں تو ان کے جیون سے ہم نے کوئی شکشہ لے نہیں ہے ایک تو ان کا گھر جو جو زمنے پڑا بھی کیتن بھجن سے بھرا رہتا تھا ہم سب کو بھی پریاد کرنا چاہیے دوسی پڑوسی دھر کے میمبر بیٹھ کر کے بھجن کیتن کرنا چاہیے اور پراتھنا کرنا چاہیے ان سے کہ ہمیں بھکتی کا دان دو بھا اور ان کے جیون میں یہ دیکھو بھوک مطلب کیسے چمتکاری بیشنب تھے یہ ایک تو ان کی اچھا ہوئی کہ گوالوال کے روپ میں بنسی بھی جانے کی تو بن میں تھے تو شتیر ایک لٹھا جسے کہتے ہیں شتیر جسے سول آدمی نہیں اٹھا سکتے تھے اتنا بڑا انہوں نے اکیلے اٹھایا اور اس کی بنسی بنائی بنسی بنا کے بنسی بجا دی اس کی دیکھو کتنی شکتی ہوتی ہے بھگوان کے پارشدوں میں اور ان کی اور ان کی بشیش کرپا اور جو ہے یہ بنن آئی ہوئی ہے یہاں پر کہ ان کے پاس ایک جائے مانگل نام کا چابوک تھا ہنٹر وہ جس کو ایک ہنٹر پڑ گیا اس کا کرشنا پریم جاگرت ہو جاتا تھا کاش کہ ہمیں بھی ان کا ایک ہنٹر پڑے جاتا تو اور یہاں بڑھنے آرہا ہے شیل شریف نماز اچاریا جو ہیں وہ ان کی کرپا سے ہی بھکتی میں آئے تھے بہت لوگ ان کو کہتے ہیں ہنٹر ونن ان کی جیسے ان کا موڑ ہوتا تھا بھا ہوتا اس کو ہنٹر مارتے تھے جس کو بد گیا سمجھو اس کا بیڑا پار ہو گیا تو ایسے ہمارے ابھی رام تھا کرتے آئے وہ گور لوگ دھام میں ہیں کرشن بھر رام کے ساتھ بھر چتن لیلہ میں ہیں بھاگوان کی یا پھر گور لیلہ میں گور لیلہ بھی گور لوگ دھام میں ہو رہی ہے چتن لیلہ بھی گور دھام میں ہو رہی ہے کرشن لیلہ بھی گور لوگ دھام میں تمہا نیت لیلہ بھاگوان کی چلتی رہتی ہے تو یاد رکھو جیوان قدش دھام کچھ باپر چانہ ہے بھاگت پرابتی کرنا ہے اور بھاگت پرابتی جو ہے کیسے ہوگی جیسا پرابت کہیں گے بیسہ کرنے سے بھائی پرابت کہنے سے کیوں کہ دیکھو پرابت کتنے مہان بھکت تھے انہیں جو لوگ بھکت نہیں تو ان کو بھکت بنا دیا یہ کتنی مہان تا ہندوستانی لوگ تو بھکت ہیں بھکت کہا بچارے بھٹک گئے ہیں بدشیوں کو کوئی پتہ نہیں تھا بھاگوان کا ان کو بھکت کردان دے دیا اور مہان لوگ بہت کہتے ہیں ہاں مہان ہے مہان وہی ہے جو دوسروں کو بھکت میں لگا دے دوسروں کو بھکت کردان دے پرابت نے کتنے لوگوں کو بہشنو بنا دیا یہ دب اندول نے ستھاپیت کر دیا اور سمب سی بات کو پرابت نے سمب کر دیا اس لئے پرابت کا بہت انچا ہے سبھی میرے دیکھنے والوں اور سننے والوں کو پرابت کی شان لینی چاہیے پرابت کیا بتا رہے کیسے بھکتی ملے گی بھکتی ملے گی پرابت کے مارک بچالنے سے کئی لوگ بڑے پستک بڑی گرنت پڑھ لیتے ہیں لیکن آچرن کچھ نہیں اپدیش بھی دے لیتے ہم لوگ لیکن خود آچرن نہیں کرتے اس بشیور کی بر چرچہ ہوتی ہے آچرن بڑا آوشک ہے پر اپدیش کچھ بہو تیرے یہ نر اچر آچرن کرتے ہیں ایسے لوگ زیادہ نہیں ہیں تو ہمیں آچرن کرنا ہے آچرن کرنے سے ہمارا کلمش دھولے گا ہمارا ملین من پویتر ہوگا ہمارے دوست جائیں گے کام کرو مول ہنکار ان چھ اور یہ دوست جو ہمیں بنے ہیں ہم ان کو بنائے رکھنا چاہتے ہیں ان کو چھوڑنا نہیں چاہتے یہ من کی ملین تا ہے یہ کیسی دین تا یا من کی یہ کیسی دین تا یا من کی دین تا یا من کی دین تا یا من کی کسی دین تا یا من کی کسی دین تا یا من بڑا دین ہے بڑا ہی پتیت ہے بڑا دست ہے تو ہمیں اسی من کو بس بسم کرنا ہے اور پروپا جی کے بھگوان چتن مہا پرمو کیا کہ لی یہ بات میں نے کہیں مر کہی پھر دور آتے ہیں تا کہ یاد رہے ہیں ہم کو مہا پرمو کہتے ہیں نام گانے صدا روچی صدا نام گانے میں روچی پیدا کرو کیتنی صدا حری صدا حری کا کیتن کرتے رہو یہ نہیں تھوڑے سمجھ کے لیے ہر سمجھ جو بچ کہنتے ایک آتما پر بڑی کرپا ہو گئی آتما کچھ کیتن سیکھ رہی دی ساری داد کیتن نہیں کرتے رہی بہت دب ہے بہت اچھا ہے تو یہ اچھا سنکیت ہے بھامت پرابتی پتھ میں آگے بڑھنے کا ہمارا ماں جو ہے نا دن میں تو بس بشیوں کے پیچھے لگا ہوگا ہے بہت ایک شک بھو کے پیچھے لگا ہوگا ہے سوتے سمیں بھی بھٹک رہا ہے کبھی کہیں جائے گا کبھی کہیں جائے گا لیکن من اگر ہری چندوں میں لگ گیا بہت شب ہے آتی شب ہے من اگر پرابو کے چندوں میں لگ گیا بہت تکیش شب ہے تو پرابو پیچھے نے یہ کہا جو بھگوان نے کہا کہ نام جب ہو نام جب نے روشی پیدا کرو صدا کاری کی کرتے رہو باقی بھکتی کلاب آپ جو بھی کچھ کرتے ہیں نا ایک مہاتما نے کہا ہے ہے ویرث ہی ممتا کیا بولو بیٹی نشا آپ جا گرے سمیں بیٹ رہا ہے تو جاگ پھر یدی پریم پرمو سے چاہ تھا تو اب ایمان کو تجتات رے دے چھوڑ سب ارمان نت ہری نام جب دن رات رے یہاں بھی صند نے یہ کہا کہ دن رات نام جب ہو ہے نات سب تن سے کی ماں باپ پتر کلت رئیے بے جائیں گے سب ایک دن تج کے تج مجد ہار میں ساتھی سہودر اپن پو بھولا پھرے لکیات رئیے یدی پریم پرمو چاہتا ابیمان کو تج تا ترے دے چھوڑ سب ارمان نت ہری نام جب دن رات رے دن رات بھگوان 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 بھی کہہ رہے ہیں بھگوان بتا دیتا ہے ایک بھگوان دلی کا مر گیا وہ تو امریکہ میں اس کی بیٹی رہتی تو چلا گیا ادھر کام کچھ بھی نہیں اس کو کہتا ہے میں بہاں پر وہاں چلا جاتا ماں کیسونیوں بڑھے ہیں یا جوگا کھیلا جاتا وہاں چلا جاتا تھا ماں تھوڑھ تھوڑھ پیسے لگاتا رہتا جوگا کھیلتا تھا مطلب سمیں کا آدمی ناش کرتا سمیں جو ہے ادھر ادھر برواد کرتا سمیں کے ستھ بھی یہی کہنے کا بہت کچھ ہے آج جیدہ نیام آپ سے کہیں گے تو سوست کچھ ڈھیلا ہو گیا ہے تو میں آپ سب کا دھنیواز کرتا ہوں اور شلعہ رام ڈھاکر سے یہ پراتھ نہ کرتا ہوں وہ ایک چابک میرے سر پر مارے میری پیچ پر مارے اور ایک ایک چابک آپ سب کو مارتے تاکہ آپ سب ان کی کرپا لے کر بھکتی میں آگے بھڑھو بھکت بن جاؤ ہاں بولو بھائی پرشن شام بیہاری داس سیٹوں والا شہر سے حرے کشن گرو مہار راج آپ کے شریف چ Lamb دنی ہی کون ہی مہار کشن کون 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 دن dr جب کرتے ہیں اور دوسرے بھکت ماتر سولہ مالا جب کرتے ہیں اور ساتھ میں پچار میں بھی صحیح کرتے ہیں کوئی بھکت ہوتے ہیں سولہ مالا کرتے ہیں اور ساتھ میں پچار میں بھی صحیح کرتے ہیں دونوں بھکتوں میں کون شریشت ہے ارے اپنی اپنی جگہ دونوں شریشت ہیں دونوں ٹھیک ہیں کوئی جب کرتا ہے زیادہ کوئی پچار میں صحیح کرتا ہے یہ سب ہی ادھیاتمی کارے ہیں یہ کشن سمندی کارے ہیں دونوں اچھے ہیں اپنی اپنی جگہ کسی کی کچھ کرنے کے روچی ہے کسی کی کچھ کرنے کے روچی ہے دونوں سریشت ہیں ایسے ہمیں یہ نہیں بھیج باپ کا نہیں سوچنا بہت سریشت ہے ہمیں یہ سوچنا کہ میں بہت نیچ ہوں میرے کوئی گن نہیں ہے میں در گنوں کا بھرا پڑا ہوں اب گنوں کا بھرا پڑا ہوں اور بھگوان سے پراتنہ کرنی چاہیے اب گن بھریا شریر شام کیسے تاروگے اب گن بھریا شریر شام کیسے تاروگے کیسے تاروگے مورے شام کیسے تاروگے کیسے تاروگے شام کیسے تاروگے اب گن بھریا شریر رام کیسے تاروگے اب گن بھریا شریر رام نا پوجانا پاٹ سمادھی جنم جنم کامے اپرادی بے گنے اور بے پی بے گنے اور بے پی کبھی پربو جی کیسے تاروگے پربو جی کیسے تاروگے اب گن بھریا شرین رام کبھی پربو جی کیسے تاروگے اب گنوں کو چنتن کریں سریشت کاؤنا اور کامکاؤنا یہ بھی یہ بھی کیا سوچتے ہو ہر بلے یہ کہوں تھی داری ہے رنگ اس کا میرا ہے وہ خرابہ تو ہمیں اپنے ابگونوں کا چندر کرنا ہے کون سریٹ ہے کون ہے ان چیتوں میں دھیانی دینا بس اپنے اٹھان کا دھیان دو اچھے بنو دوسروں کو اچھے بنانے میں نمیت بنو اس میں کلیانا شام بیاری آرے کرشنا جگموہن پربو دلی سے ہرے کرشنا دھنوات پرنام مہارات جی ہاو کین بے کونسٹینٹلی کنٹرول مائنڈ کونسٹینٹلی مائنڈ کا کنٹرول ہوگا بھگوان کی سیوہ میں لگانے سے بھگوان کے سیمرن میں من کنٹرول ہوگا ابھی بشیوں کا سیوہن کرنے کے کارن کارن ہمارا من بہت ملین ہو چکا ہے اس لئے بار بنی بشیوں کی اور بھاڑتا ہے ہمیں اس کو پریاس کرنا ہے شربنام کیتنام وشنوں پاتھ سیبنام وچنام نبدا وقتی میں لگانے کا لگاتے رہنا لگاتے رہنا دھیری دھیری یہ بس میں ہوگا لکی جی کہہ رہے ہیں ایک سو آٹھ دنڈوت پرنامت گرودے مہارا جی پلیز ٹل گرودے وٹو ٹیک کیر آفیز ہیلتھ اور جب میں آپ کے پاس آؤں گا تو سب سے تیج چابک مجھے لگائیے گا سب سے تیج چابک لکی ایسا ہے بیٹا میں تھوڑا چابک لگانے والا ہوں وہ ابھیرام تھاکور تھے ابھیرام تھاکور وہ بڑے پامچو گئے بیشنوں تھے اور نہ تو میں تو چھوٹی چی پہاری لکڑی بھی نہیں اٹھا سکتا انہوں نے پورا شتیر اٹھا لیا اور اس کی بنسی بنا کر کے وہ بجھا دی انہوں نے ہرے کسنا اور گلچن بامرا سلوڈ جہ وہ بامرا گلچن بامرا ہوئی ہے گلچن سلوڈ آپ شخص اللہ کے بعد ایک خاص سے اٹھا کا ضرور لگوائیے اچھا ابھی لگا دوں ہی ہی تو اور پاس مچا جاتا سنو وہ سنتے اب گلشن سنتا ہے روز ہم کو اچھا میں نے کہا جب فون کیا تب آپ نے اٹھایا تھی یہ سنو یاد لائے آخر میں یہ کر دیا کریں گے پرشاد لگا پرشاد لگا پرشاد لگا کہ آپ نے اتنا جوٹ سے چلائے کہاں ہے پرشاد پرشاد لگا پرشاد لگا ہاں اور باش ہری کسنا ہری ہری کسنا ہاں ہو گیا ہروں کیا دے